اسلام علیکم آج میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا ہاکی کے حوالے سے بہت سارے دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں خود ہاکی کھیلتا رہا ہوں پاکستان جونئرز تک میں کھیل ہوں بلوستان سے کھیل ہوں مختلف لارنمنٹس اور یہاں پہ میں مختلف کلپ سے کھیلتا رہا ہوں بڑے عرصے کے بعد آج آنا ہوا اور یہاں کے ماحول کو جب دیکھا تو مجھے یقین نہیں آرہا تھا کہ وہ دور جب کامران سابر ہمارے ساتھ ہوتے تھے اور یونس انٹرنیشنل ہمارے پلئیر جیسے آج ہمارے اولیمپین ہے شکیل عباسی تو بڑا مجھے اچھا لگا بہت اچھا لگا یعنی دن کا وقت ہوتا تھا ہمارے ساتھ ایشو ہوتا تھا پانی کا اور پانی باز وقت پانی نہ ہونے کی وجہ سے ہم سائٹ پہ بیٹھے رہتے تھے اور نہ کھیل پاتے آج رات کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فلرڈ لائٹ میں ہم کھیل رہے ہیں اور یہ سٹیڈیم ہے شہید نواب غوث بخش ریسانی ہاکی سٹیڈیم اور ان کے سابزادے نوابزادہ میراجی لشکری خان ریسانی ان کی اپنی پرسنل ایفورٹس کی وجہ سے آج جو یہ ماحول ہے ٹارنمنٹ ہونے جا رہا ہے تو کریڈٹ ان کو جاتا ہے لیکن ہم سب نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کا ساتھ دینا ہے بائی سے ٹیمیں آ رہی ہیں 23 تاریخ سے 23 مارچ سے یہ ٹارنمنٹ سٹارٹ ہو رہا ہے پاکستان چیف منسٹرز گولڈ کپ تو اس میں کھلاڑیوں نے آنا ہے اور بڑے اچھے نامور پلیئر ہوں گے یہاں پہ ہمارے اور آپ کے بیچ میں اور اس کے علاوہ بڑی اچھی ٹیمیں آ رہی ہیں سینئرز جونئرز کی تو اچھا ماحول ہوگا کوئٹا میں ایک اچھا ایونٹ ہونے جا رہا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہے یقیناً آپ کو بھی خوشی ہوگی ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کوشش کیجئے اس ویڈیو کو شیئر کرنے کی اور اس ویڈیو کے توسط سے میں جو میرا اصل مقصد ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس ایونٹ کا حصہ بنیں اور اسے کامیاب بنائیں تینکیو میرا نام عمجد ستی ہے میں سیکٹی جنرل بلستان حاکیو سیشن میں جو آل پاکستان آل پاکستان چیف مزر گول کپ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو تیاریوں کے بارے میں باتاتے ہیں ہمارے جو تیاری ہو رہی ہے یہاں پہ گراؤنڈز نیشنل لیول کا ہے پہترین گراؤنڈ ہے اور پورے پاکستان سے تمام ٹیمیں اس میں حصہ لے رہے ہیں جس میں ڈپارٹمنٹ بھی ہیں صوبے بھی ہیں اسلام آباد اور آزاد کشمیر بھی ہیں اس کے لئے ہم نے بہت اچھی تیاریاں کی ہیں گراؤنڈز کے اندر بھی اور گراؤنڈز سے باہر بھی پلیئروں کو بہت فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں جس میں ان کی ہٹلنگ ہے ان کی ڈیلی ہے اس میں ہمارے ساتھ پاکستان سپورٹ بوٹ گورنمنٹ آبالوشتان ہمارے سے برپور تاؤنڈ کر رہی ہے اور یہ ٹورنمنٹ یہاں سترہ سال کے بعد منکد ہو رہا ہے اور اس ٹورنمنٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو قومی کھیل ہے جو زوال پذیر ہے اس کو واپس ہم اس کے مقام پہ لیں اس میں تھوڑی سی درمیان میں ایک فیک نیوز چل پڑی تھی کارونا وائس کی وجہ سے اس کے بعد ہم نے اس کو گورنمنٹ سے جب رجوع کیا تو اس میں کوئی صداقت نہیں تھی اس لئے میں پورے پاکستان میں جتنی بھی ٹیمیں ہیں سب کو سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں یہاں کورونا وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے گورن فیسلیٹی زیور نے آپ آئیں اور یہاں شامل ہو تاکہ ہم اس قومی کھیل کو واپس اس مقام پہ لے جائیں جہاں پر یہ اروج پہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان ہاکی پلئر شکیلہ باسی اولمپین ایکس کیپٹر بیسیل کی وجہ تو ایک تو یہ ہے سکول کالیجز میں ہاکی ختم ہو گئی ہے جو مین وجہ ہے جہاں سے ہمارے تیوچر پلئر ملتے تھے ہمیں سکول مطلب جیسے کہ بلوچستان میں انٹر سکول ہوا کرتا تھا بڑے اچھے پیمانے بھی ہوا کرتا تھا کلب ہاکی تھی بہت زیادہ ہوتی تھی بیسک وجہ تو یہ ہے اس کے بعد پھر جو ہائی لیول پہ جب جاتی ہے وہاں پہ پھر ہمارا ڈپارٹمنٹ کا نہ ہونا خاص اور پہ ہمارے بلوچستان اتنے مطلب زیادہ لڑکے ہیں ہمارے پاس کھیلنے والے لیکن ہمارے لڑکوں کے پاس یہاں جوبز نہیں ہیں یہاں فسلٹیز نہیں ہیں اب جا کے میں شکریہ دا کرتا ہوں لشکر رحسانی صاحب کا جو اتنی اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالتے ہیں اور یہاں کی گراؤن میں خود میں خود دیکھ رہا ہوں چار دن سے وہ خود روز آتے ہیں ڈیلی اپزور کرتے ہیں ایک ایک چیز مطلب ایفرٹ کر رہے ہیں ایسا میں نے کوئی پریزیڈنٹ نہیں دیکھا جو آ کے ایفرٹ کرے پھر سیکرٹری ہے امجد ستی صاحب وہ ایکسٹر آرڈرنی محنت کر رہے ہیں لڑکوں کے ساتھ مطلب کوئیٹا میں ایک تو ٹیلنٹ بھی ہے ہاکی بھی ہو رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارا یہاں پریزیڈنٹ لشکر رحسانی صاحب سیکرٹری امجد ستی صاحب لڑکے سب محنت کر رہے ہیں کوچز بھی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان لڑکوں کو یہاں لوکل دپارٹمنٹ جو بلوچستان کے لوکل دپارٹمنٹ ہیں وہ کچھ کھلیں تاکہ لڑکوں کو انسینٹیف ملے جوبز ملے تاکہ یہاں کی ہاکی اچھی ہو اور جو ہائی لیول پہ ظاہر ہے پاکستان دپارٹمنٹ میں جب لڑکا جائے گا اب میں بلوچستان سے ہوں ہم دو لڑکے بلوچستان سے نکلیں میں پندرہ سال پاکستان ٹیم کے نمائندگی کر چکا ہوں کپتان بھی بنا ہوں تین اولمپک کھیل چکا ہوں اسی طرح زشان اشرف ہے وہ یہاں سے کپتان بھی رہے ہیں ایشن گیمز جو پاکستان بیس سال بات جیتا تھا اس کے کپتان بھی رہے ہیں تو دو لڑکے نکل کے وہ بیس سال پندرہ سال ملک کا نام بھی روشن کیا اپنے صوبے کا نام بھی روشن کیا اپنے شہر کا نام بھی روشن کیا بلوچستان کا کوئٹا کا تو میں سمجھتا ہوں اگر ذرا سین ام کی ضرورت ہے یہ بڑی مٹی زرخیز ایسا کی محمد رحمان شاہ اس کوئٹا میں آکی کا فیوچر بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ریسنٹلی جو ٹوریمنٹ ابھی ہو رہا ہے اس کو ارگنیز کیا جا رہا ہے پاکستان آکی فیڈریشن کے ثرو اور یہ میرے پیچھے آپ کو بہت زیادہ جمع غفی نظر آئے گا جو پلئر یہاں پہ کھیل رہے ہیں اور دن رج سیشن اس کے لیے کام کر رہی ہے کہ یہ جو اینا آکی پرموٹ ہو اور پاکستان آکی فیڈریشن اس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ آپ اس ساکھی کو پرموٹ کریں یہ ریسنٹلی ابھی نیا ٹرف لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرف تقریبا ساڑھے چار کورٹ پر سے اباب اس کی مالیت ہے یہ جرمنی میں بنتے ہیں اور ان کی بہت عالی کوالٹی ہے اس ٹیم یہ ٹرف پڑھا ہویا ہے یہ عالی درجہ کا بہترین ٹرف اس ٹیم موجود ہے یہاں پر تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں بریشتان کا بہت اچھا فیٹر ہے انشاءاللہ میں تقریبا چار سال سے آنے والے بلکل چینج ہے پہلے تو کافی اللہ خراب پہلے تو ایک گراؤڈ مارڈ ٹرف ہوتا تھا ابھی کس سال جو ہے یہ ٹرف بھی بجھ گیا اور کافی ہے اچھا ہو گیا کیونکہ اب تو سی ام کپ ہونے جا رہے تین چار دن بعد ہال پاکستان ہوگا اور گولڈ کپ ہوگا جس میں ہال پاکستان نے ٹیمیں آئیں گے شرکت کریں گے اور اچھا ایفنڈ کیلنے کو ملے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جتنی اتابع ہے کہ آپ کو پاکستان ٹیمیں پرزیڈنٹ کریں گے بلکل انشاءاللہ ہم اپنی میند جاری سے تر رکھیں گے اور ایک دن ہم پاکستان ٹیم پریزیڈنٹ کریں گے حکومت کی جانے سے کچھ نہیں سکتے حکومت کی جانے سے تو ہمیں اتنی سپورٹ نہیں ملتی ہے کیونکہ ہمارے سر عجیل اشکری صاحب سپورٹ کرتے ہیں کچھ سانا کی اکیڈمی کو ساکھی صاحب کوچنگ کرتے ہیں آدل بھائی ہیں ہم جا ستی صاحب کامل صاحب اسی اکیڈمی کو یہ لے کے چر رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کی کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں